مذہبی زباد کے بعد سرکاری ملازمین بھی سڑکوں پر سیول سیکریٹیریر چاپ میں احتجاج اور دھرنا احتجاج ختم کرنے کے معاملے پر کلرک تقسیم ایڈیشنل سیف سیکرٹری سے مذاکرات کے بعد حاجی رشاد گروپ کا چھے گھنٹے سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان پاپولیشن ویلفیر ملازمین روٹ گئے دھرنا ختم کرنے سے انکار نوٹیفکیشن جاری نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان ایف کا ملازمین کا دھرنا ٹرافک کا دھرن تختہ احتجاج کے بعد سیکریٹیریر سے ملہکہ سڑکوں پر ٹرافک جیم مال روڈ کے چہری روڈ سرکولر روڈ لور مال داتا دربار کے علاقوں میں ٹرافک کا شدید دباؤ منٹوں کا سافر گھنٹوں میں تہہ ہونے پر مسافر عذیت کا شکار پی ایم ایس افسران کے تحفظات کا معاملہ سیول سرویس ری فارمز کے مطالق فیڈریشن فیڈرل ٹراس فورس میں پی ایم ایس افسران کو شامل کرنے کا فیصلہ آئی پی سی سی فارمولا سے مطالق سب کمیٹی تشکیل کمیٹی دس یوم میں سیفارشات پر مبنی ریپورٹ دے گی پی ایم ایس افسران کے مطابق اجلاس میں ایڈیشنل سیف سیکریٹری کی سربراہی میں وقت نے مطالبات تسلیم کیے احتجاج اور املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف پولیس کا گھیرہ تند امن و آمان کی صورتحال کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے ایک ہزار چار سو اٹھاسی افراد کو گرفتار کیا گیا بے گناہ ثابت ہونے پر چھائسو انتالیس افراد رہا جبکہ آٹھ سو انچاس افراد ابھی تک پولیس کی حراست میں ہیں آئی جی پنجاب کو ریپورٹ حرصال عدالتوں پر بوجھ نہ ڈالیں حکومت اور متعلقہ اداروں کو بھی کام کرنے دیں جسٹس آتر محمود کے عبداللہ ملک ایڈوکیٹ کی درخواست پر نمی آکس احتجاج میں عوامی املاک کو ہونے والے نقصان کے اضالے کے لیے دائر درخواست مسترد شہباز شریف کے داماد علی عمران کی مشکلات میں اضافہ فرنٹ مین اکرام نوید نے انچاس کروڑ بانوے لاکھ کی پلی بارگین کر لی پہلی قسط کی ادائیگی پر احتساب عدالت کا پنجاب انرجی ڈیویلپمنٹ کورپریشن میں گرفتار ملزم اکرام نوید کو رہا کرنے کا حکم علی عمران پر اکرام نوید سے کروڑوں روپے رشوت لینے کا الزام داماد مشکل میں تو شہباز شریف بھی مشکل میں پبلک فنڈز رمضان شوگر ملز کو دینے کا الزام مجسٹریف نے ثابت وزیراعلا کو آٹھ نومبر کو طلب کر دیا گواہان کے بیانات شہباز شریف کے سامنے ریکارڈ ہوں گے نیب میں سوالات کے لیے بولاتے ہیں چائے بھی پلاتے ہیں پلی بارگین میں نیب کا کوئی شیر نہیں تمام پیسے عوام کو دیتے ہیں عوام جانس پرتال کے بغیر سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں عوام اپنے پیسوں کی خود حفاظت نہیں کریں تو نیب کہاں تک تحفظ کرے گا ستر فیصد ہاؤزنگ سکیمیں غیر قانونی ہیں دی جی نیب شہداد سلیم کا تقریب سے خطاب ڈبل شاہ اور پاک عرب ہاؤزن سوسائٹی کے متاثرین میں چاک تقسیم کیے شہر میں بڑی عمارتیں کیوں نہیں بن سکتی؟ تیس اور چالیس منزلہ عمارتیں بنانے کا وقت آ گیا سینئر وزیر عبدالعیم خان کی زیر صدارت اجلاس لڈی اے کو شہر کا ماسٹر پلین تیار کرنے کا حکم لاہور شہر کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے بائی لاز تشکیل دیے جائیں نئے بائی لاز کے لیے دوبائے اور دیگر عالمی شہروں سے رہنمائی لیں سینئر صوبائی وزیر کی ہدایت شہر میں تفریحی ایونٹس سے ٹیکس وصولی یقینی بنانے کا حکم ہم ایکسائز کے جاری کردہ این او سی کے بغیر جاری تفریحی ایونٹس بند کروائے جائیں وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد کی زیر صدارت تین گھنٹے طویل ڈائریکٹرز کا کانفرنس میں اہم فیصلے نئی پراپرٹیز کو ٹیکس نیک میں شامل کرنے کے لیے ڈائریکٹرز کو پندرہ نومبر تک کی محلت پروفیسنل ٹیکس کی وصولی کے لیے مزید معاثر اقدامات کیے جائیں وزیر ایکسائز پنجاب اے ایس پیز کی پوسٹنگ کے حوالے سے نئی پالیسی تیار آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی نے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا اے ایس پیز کو لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد سمیت دیگر بڑے شہروں میں پوسٹنگ نہیں دی جائے گی جبکہ پیٹرالنگ پولس میں ڈیپورٹیشن پر آنے والے افسران کے لیے بھی قوانین تبدیل افسران کی تعلیم، عمر کا تعاین اور دورانیاں بھی مقرر سب انسپیکٹر کی عمر پچ پنس سال اور اے ایس آئی کی عمر پچاس سال سے زائد نہیں ہوگی کسی بھی ماتے ہے تفسر کا کم از کم دو سال سے پہلے تبادلہ واپس نہیں کیا جائے گا کار کردگی دکھاؤ، ایس ایچو لگ جاؤ ڈی آئی جی آپریشنز نے دابطے کے خلافی سب انسپیکٹر کے لیے بڑا اعلان کر دیا اچھی کار کردگی پر سب انسپیکٹر بھی ایس ایچو لگائے جا سکتے ہیں ٹرائم کانٹرول نہ کرنے والے انسپیکٹرز کو تبدیل کر دیا جائے گا منامہ کے علاقے میں سیوریس کے کام کے دوران تین افراد مین ہال میں گر گئے ایک شخص ہلاک ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے دو افراد کو زخمی حالت میں باہر نکال لیا دونوں زخمیوں کو تیبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا سبزہ زار میں نیم پاگل نوزوان کی حلق پولیس پیتی بھائیوں کو بچانے کے لیے حقائق چھپانے لگی لوہ حکین کو مقتول امیر کے پوس مارٹم کی ریپورٹ پراہم نہ کی لوہ حکین انصاف ملنے کے منتظر پولیس نے مقتول کے خلاف مقدمہ درج کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا ٹرافک اہل کار بن کر شہریوں سے پیسے بٹھوٹنے والا نو سرباز کاہنہ سے گرکتار خود کو ٹرافک اہل کار بتا کر شہریوں سے پیسے ہتھیانے والا احمد رکشاہ ڈرائیور نکلا پولیس نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا شہر میں بچوں کے اغوا کا سلسلہ نہ رکھ سکا راوی روڑ سے ڈھائی سالہ علی حیدر اغوا پولیس تاحال بچے کو بازیاب نہ کرا سکی بچے کے اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول جبکہ تھانہ سندر کی حدوث سے دو ماہ قبل لاپتہ ہونے والے چودہ سالہ کاشف جاوید کا بھی سراغ نہ مل سکا پولیس لاپتہ لڑکے کو تلاش کرنے میں نہ کا خواجہ ساد رفیق کی خالی کردہ صوبائے اسمبی کی نشست پی پی ایک سو آٹھ سٹھ پر زمنی الیکشن کا شڑیل جاری امیدوار دس نومبر شام پانچ بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے پولنگ تیرہ دسمبر کو ہوگی ووٹ اندراج اور ووٹ منتقلی کے لیے 31 دسمبر آخری تاریخ مقرر الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹ اندراج اور ووٹ منتقلی کے لیے فارم 21 دلائی دفتر الیکشن کمیشن میں جمع کرایا جا سکتا ہے سو روزہ پلان کے تحت محکموں کو دیئے گئے ٹارگٹ کو جلد پورا کریں گے تبدیلی یہ ہے کہ نمائندے عوام کے پاس جا کر مسائل سن رہے ہیں اب لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے صبحی وزیر صانت اور تیجارت میہ اسلام اقبال کی سبزہ زار کے علاوہ کے شافری چوف میں کھلی کے چہری شہریوں کے مسائل سنیں پنجاب کے تعلیمی بورڈز میں آہم تبدیلی صبح کے ساتھ کمیشنر سے تعلیمی بورڈ کے چیئرمن کا چارج واپس دے لیا گیا مختلف سرکاری کالیجز کے پرنسپل حضرات کو چیئرمن کا چارج تفویز فیصلہ بات گزرانبالہ براولپینڈی سرگودہ ساہیوال بہاولپور تعلیمی بورڈز شامل تعلیم دہشتگردی بے روزگاری کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی یونیک گروپ آف انسٹیٹویشن کے زیر احتمام ڈیم فانڈ ریزنگ سے متعلق تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکر ڈائریکٹر کالیجز کو سی ٹی آئیز بھرتی کا اختیار مل گیا ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے ڈائریکٹر ریٹ آف پبلک انسٹرکشنز کالیجز اور ڈائریکٹر ریٹ آف ایڈوکیشن کالیجز کو مراسلہ جاری کر دیا محکمہ بیت المال کے فنڈز میں تاخیر غریب عوام کے لیے وبالے چان بن گئی تین ماہ سے چکر لگاتے شہری اب تک علاج نہ کرا سکے مستحق افراد کو علاج کے لیے دی جانے والے چیک ہسپتال کو نہ مل سکے اور پھر ڈائزٹ ریلی کی تیاریاں ایک سو ستر کلومیٹر فاصلے پر محیط تین روزہ ڈائزٹ ریلی سولہ نومبر کو شروع ہوگی ریلی میں چار خواتین ڈرائیورز اور ستر سے زائد مرد ڈرائیورز حصہ لیں گے صوبائی وزیز سیاہس یاسر ہومائیوں کی پریس کانفرنس کہتے ہیں حکوم اٹواریزم کو مضبوط کر رہی ہے